جی محسن بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام جی محسن بھائی آپ کیا دکھانے والے آج ہمیں سی بھائی آج آپ کو ہم دکھائیں گے یہ کچھن کے اندر جو سنگ مکسر لگتے ہیں نا ان کے مکسر کی ایک ورائٹی ہے ہمارے پاس اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے جیسے یہ ایک فرس ٹرمیر پر لگا ہوئے ہے اس کو سلون مکسر بھی بولتے ہیں اور یہ سنگ مکسر کے اوپر بھی جوز ہوتا ہے یہ ایسے باہر کی طرف آجاتا ہے اور اس کے اندر ڈبل فنکشن ہوتا ہے یہ والا اور یہ والا جب سنپل پریس کرتے ہیں تو پانی اس ایریا میں سے آئے گا اور پریسر کے ساتھ آئے گا جیسے آپ نے سب نوم ہوگیا لگایا ہو جی تو اس کو سافتنے کے پریسر کے ساتھ پر نگرائے اور اس میں سے نارمل پانی سپیڈ میں آتا ہے ایک اس کے اندر یہ والا مکسر ہے ہمارے پاس اس کو سلون مکسر کے طور پر بھی یہ یوز ہوتا ہے اور کچن کے اندر سنک مکسر کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہ رینج آیتی ہے یہ بھی سیم اسی طرح کا ہی اس کا فرمول ہے پانی اس میں سے آتا ہے پریشر کے ساتھ اور اس پوائیڈ میں سے آتا ہے سیمپل پانی نکلے گا جب آپ اس کو پریس کریں گے تو پانی پریشر کے ساتھ آئے گا ادھر ویس نارمل آئے گا یہ اس میں سے نکلا اس کے اندر دبل فنکشن ہے ایک یہ جو آپ اس کو یوز کرتے ہیں صفائی کرنے کے لیے اور ایک اس کا سمپل فنکشن یہ والا یہاں سے آپ اوپن کریں گے تو پانی اس کا اس پائیڈ میں سے آئے گا یہ دونوں فنکشن بعد میں یوز ہوں گے اس سے پہلے آپ کا یہ والا فنکشن ہے جسٹا آپ نے اس کو یہاں پر موو کر دینا ہے تو پانی گرم اور تھنڈا دونوں مکس دے گا اس طرف کریں گے تو صرف تھنڈا پانی اس طرف کریں گے تو صرف گرم پانی اس میں تین سے چار فنکشن ایک کے اندر ہی مکس ہیں یہ کروم کے اندر ہے اور سیم ایسٹیز ہی یہ والا گولڈن کے اندر ویلیبلا اسی طرح کا ایک بلیک کے اندر ہے وہ بھی ہمارے پاس آوٹو سٹاک ہے انشاءاللہ انقریب وہ بھی آ جائے گا یعنی کہ یہ کروم بلیک اور گولڈن تینوں اسی رینج کے اندر مل جائیں گے اس کے بعد پھر یہ رینج سٹارڈ ہوئیتی ہے ہمارے پاس یہ مکسر ہے یہ بھی سیم ایسٹیز وہی فنکشن ہے جس اس کا وہی میکنیزم ہے باہر کی طرف نکلنے کے لیے اس کا یہ نیچے ویڈ لگاتا ہے جب ہم اس کو ایسے کھینج تیج باہر آ جاتا ہے جب اس کو چھوڑتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی ہی کلوز ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک رینج ہمارے پاس یہ والی ہے یہ بلیک کے اندر ہے یہ بڑا فنیشنگ اس کی بہت اچھی ہے پائدہ چیز ہے بڑا ربر اس کے اندر جو سپرنگ ہے اس کے اوپر ربر لگی ہوئی ہے اس کی حفاظت کے لیے اسی طرح جیسے ایک یہ والا ہم نے دیکھا اس کے اندر ہمارے پاس یہ گولڈن کے اندر بھی یہ آٹیکلز اویلیبل ہے وہی سیم فنکشن ہے اس کے اندر اسی طرح ہمارے پاس یہ والا بلیک کے اندر بھی اویلیبل ہے اسی طرح پھر ایک دیزائن اس سے ہٹ کے تھوڑا سا یہ اسی طرح ڈال میٹ بہترین چیز ہے یہ سپرنگ اس کا بہت پائدہ آ رہا ہے کوالٹی بہت اچھی اس کی ایک یہ سنک مکسر ہے یہ بھی سنک کے طور پر یوز ہوتا ہے اسی طرح یہ دیزائن ہے یہ بھی سنک مکسر کے طور پر یوز ہوتا ہے اسی طرح ایک یہ دیزائن ہے یہ بھی سیم ایسیز وہی فنکشن ہے جو اس دیزائنی کا فرق ہے چیز کا فرق ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک وریٹی سٹارڈ ہوئی تھی ہے بلیک والے ہے یہ بلیک کے اندر ہے ایک یہ بلیک کے اندر ہے یہ تین ڈیفرنٹ بلیک کے اندر ہے یہ والا سنک مکسر کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے اور آپ کا بیسر مکسر کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے اسی طرح پھر اگر آپ کرکے مسی‌کو vigy ہائٹ والا چاہیے یہ والا سنک مکسر بھی اویلیب plaque یہ کرون کے اندر ہے اسی طرح پھر اگر میٹ کے اندر کوئی لینی چاہے چھوٹا یہ بھی موو ویبل ہوتا ہے آپ جیسے جیسے صاحب نے دیکھئے ہیں سنک بول ہے اس کے اوپر جا لگتا ہے تو آپ گھما کے اس کو ایک بول کے اندر اور اسی طرف گھما کے دوسرے بول کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح ایک یہ ہے ڈیزائن ایک یہ ڈیزائن ہے ایک یہ ڈیزائن ہے یہ جو جتنی بھی لگے ہوئے ہیں جس سارے بہت ہی منیمم اور بہت ہی اچھی پرائسز کے اندر آپ کو مل جائیں گے جیسے انہیں کی جو رینج ہے وہ تقریبا سٹارڈ ہو جاتی ہے پچی سو سے سٹارڈ ہوتی ہے اور اونور جاتی ہے اٹھارا زہ تک جاتی ہے جس جس کسٹمر کو جو چاہیے ہو جس رینج کے اندر چاہیے ہو اس طرح کا اس کو سنک مکسر مل جائے گا اچھا محسن بھے یہ سارے امپورٹڈ ہیں یہ جتنی رینج بھی تک آپ نے دیکھیا آلماس سب امپورٹڈ ہے اس میں لوکل بھی آتے ہیں وہ دوسرے تھے جو ہماری وال پہ لگتے ہیں یہ بسکلی ان کے دو میکنزم ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ جو سنک مکسر کے سنک بول کے نیچے جو پوائنٹ ہوتے ہیں ان پہ لگانے کے لیے یہ والے سنک مکسر یوز ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پوائنٹس وال کے اوپر ہوں جیسے سامنے سنک بول کے اوپر جوتا ہے وہ دوسرے میکنزم ہے وہ دوسری چیز ہے میں آئے ہیں آپ کو میں دوسری چیز وہ بھی دکھاتا ہوں جی سی بھائی دوسری جو رینج ہے وہ سنک مکسر کے اندر یہ ہے جو وال کے اوپر لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دے پہلے بتایا ہے اس میں ہم ایک کے کرکے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے یہ والا جو ہے یہ لیور کے اندر ہے یہ سامنے والا پہ اندر لگنے کے لیے جوز ہوتا ہے براس کے اندر آپ رنٹی کے ساتھ ہے اس کے اندر ہی ہے کہ یہ والا دیکھیں یہ یہ لگے کہ آپ کا انہی پوائنٹ کے اوپر لیکن یہ ایسٹیز اسی طرح اس کا سپرنگ کی طرح باہر نکلے گا باکہ میکنزم سیم ہے یہ جسٹ اس طرح کے ڈزائن کے اندر یہ چیز تیار ہو جائے گی اسی طرح اس کے اندر ایک لیور کے اندر یہ ڈزائن ہے بہت خوبصور ڈزائن ہے ایک یہ چیز دیکھیں یہ ڈائمنڈ اس کے اوپر لگاو ہے بہت خوبصور آرٹیکل ہے یہ چیک کیجئے گا کلاسیک برینڈ کے اندر ہے بہت پائدہ چیز ہے ٹیوڈ کے اندر ہے بھرانٹی کے اندر ہے بھراس کے Люб terus ک plast взیاں بنایا گا ایک یہ دیزائن چیک کینے گا ایک ، چاروس کے لیور کے اندر۔ ایک یہاں ڈیزائن ہیںigi وکٹوریا ڈیزائن کے اندر یہ ایک سیمپل ڈیزائن ہیں ایک یہ سیمپل ڈسائن ہے اس کے اندر ہی ہمارے پاس بلایک کے اندر focused موشد ہے یہ سپósپینڈل ڈالوالا ہے اس کو مکسر ہی بولتے ہیں سیمپل سا ڈیزائن ہے ایک یہاں ڈیزائنس ہے یہ ایک مکمل ڈیزائن سے دس پندہ اس کے اندر ہے تو پندرہر آٹیکل رن کے اندر ہیں اور رنی یہ مکسر سے سٹارڈ ہوتی ہے اور یہ والی جو رینج ہے تقریبا دس ہزار تک جا کے ختم ہو جاتی ہے اور جو وہ والے آپ نے دیکھے ہیں وہ بھی اسی طرح تقریبا کوئی تینزار پینتی سو سے اس کی رینج سٹارڈ ہوتی ہے اور اونوڈ تقریبا اٹھارہ سے بیس ہزار تک جا کے اس کی رینج بھی ختم ہو جاتی ہے جی بھائی چھیک ہو گیا محسن بھائی ذرا ہمیں ایڈریس اگرہ بھی بتا دیں اپنا تھوڑے شیئر کر دیں جی سی بھائی بہت سارے کسپروں پوچھتے ہیں جی ایڈریس ہمارا جو شوروم ہے وہ کالی روڈ کے اوپر گلیکسی ٹیل کے نام سے امیر چوک پہ مجود ہے اور ہماری ٹائمنگ صبح نو سے لیکے نو بھائی تک کسی کو بھی کوئی بھی چیز چاہیے ہو وہ آپ اس ویڈیو میں سے جائیں کسی بھی ویڈیو میں سے دیکھ کے اس کا سکرین شاڈ لیں سکرین شاڈ لے کے ہمیں ورس اپ کریں انشاءاللہ اس کو رسپونس دیا جائے گا اس کو بڑی اچھی چیز اچھے ریٹ پہ مل جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی بلکم